آخر میں کالندی وردان کے نظروں میں کیتکی کو یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ یہ عورت کسی اور کے ساتھ اپنا موہ مراتی ہے اور آج اسی کے وجہ سے اس کے کوکھ میں کسی اور کا نجائز اولاد پل رہی ہے لیکن اب ایک طرف کیتکی اپنے پتی وردان کے نظروں میں پوری طرح سے غلط ثابت تو ہو گئی ہے حالانکہ کتکی بھی یہاں پر پوری طرح سے مجبور ہے کیونکہ کتکی اس سچائی کو اپنے گھر والے کے سامنے بھی نہیں رکھ سکتی ہے جو سچ میں حقیقت ہے لیکن اب ایک وہی انسان ہے جو کتکی اور وردان کا رسطہ بچا سکتا ہے وہ انسان صرف اور صرف گورو ہے کیونکہ جب سے گورو اور روبی کا رسطہ ٹوٹا تھا تو روبی اور گورو ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے تھے لیکن وہی آج جب کالندی وردان کے جلے ہوئے گھاو پر مرہم لگانے گئی ت تو وردان اسے وہاں پر منا کر دیے تھے مگر ابھی وردان کتکی کے پیٹ میں کسی اور کے بچے پلنے کو لے کر کافی ٹینشن میں جی رہے ہیں مگر جب کتکی کی نند اپنی سچائی گھر والے کو بتانے جا رہی تھی تب ہی کتکی نے اسے وہاں پر روک لی تھی اور اس کو وہاں پر کہنے لگی تھی کہ اس نفرت کو پیار میں بدلنے میں ہمیں کچھ سمیہ نہیں لگے گا اور وہی دوسری طرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کالندی وردان کی گصہ شانت کرنے کے لیے اسے شر شراب لاکر پینے کو دیتی ہے لیکن وردان اس شراب کو بھی پی لیتے ہیں اور وہی اب کالندی وردان کے شراب پینے سے بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہی اب کتکی کے ساتھ وردان جو کچھ بھی کرے گا اسے آگے آنے والا ٹریک میں درشایا جائے گا لیکن آگے کے اپ ڈیٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیے